معاف کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو گلے سے لگا لیا جائے پس کو دوست بنا لیا جائے صرف ایک عہد کرنا ہوتا ہے کہ جو عذیت اس نے مجھے دی وہ میں نے اس کو نہیں دیلوں محبت کو برا نہ کہو یہ تو رب سے ملوا دیتی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اللہ تعالی جس سفس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اپنے بڑے بڑے عیب دفاعی نہیں دیتے اپنے بدن پر سانکھ بچھو لٹک رہے ہیں ان کی پرواہ نہیں اور ہم دوسروں کی مکھیاں اورانے کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور اللہ بھر دیتا ہے وہ زخم بھی جو ہم سمجھتے ہیں کبھی نہیں بھر سکتے خوبصورت زندگی کا راج دعا پی جائے دعا دی جائے دعا لی جائے ساجی سے اور حسد انبیاء اکرام کیلئے بھی کیے گئے اس لئے ان باتوں سے نہ گھبرائیں صرف اللہ پر توقع رکھیں اسی سے مدد مانگیں مخلص انسان نرم ریت پر چلنے والے شخص کے معنی ہوتا ہے جس کی کوئی آواز نہیں ہوتی لیکن اس کا نسان موجود رہتا ہے سکھوے نہ کرے اس پن کا انتظار کریں جس کے بعد ناممکن لفظ کی بنجائز باقی نہیں رہتی زندگی کی سب سے بڑی حضرت گناہوں سے نیکیوں کی طرف آنا ہے کبھی کبھی سکایت کرنے سے بہتر ہے انسان فاموس رہے کیونکہ جب وہ فرق ہی نہیں پڑتا تو پھر سکایت پیسی سمجھدار انسان وہ نہیں جو بری بری باتیں کرنے لگے بلکہ سمجھدار انسان وہ ہے جو چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے کچھ لوگوں کو عزت راس نہیں آتی جب تک ان کے جیسے نہ بن جاؤ ان کو سمجھنے ہی آتے فر درخت کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں ہے تو درخت کاٹ کر دیکھ لیں لکری ہی لکری ہے رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا یقین نہیں تو خدای کر کے دیکھنے مٹی ہی مٹی ہے یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے چاہے زمین سے نکلے یا آسمان سے اتارے نکاح کے بعد سادی کی خوبصورت بندھن میں بندھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے اور جو لوگ اس رشتے کو کمزور کرنے میں یا توڑنے میں لگے رہتے ہیں وہ اس سادی شدہ جورے کے تو مجرم ہیں لیکن ساتھ ساتھ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توڑنے یا کمزور کرنے کے ضرور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی مجرم ہیں بچے کو اصل تربیت اچھے گھروں سے ملتی ہے مجھے اسکول صرف تعلیم دیتے ہیں امتحان میں نکل کر لو تو امتحان بود پاس کر دیتا ہے اللہ کی قسم اپنے پیارے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکل کر لو تو اللہ تعالیٰ پاس کر دے گا لوگوں کو معاف کر کے جی جیت ہوگی وہ انتقام سے ممکن ہی نہیں فتح مکہ کے موقع پر اجتماعی معافی کا اعلان اس کی لہترین مثال ہے تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے گستی والا شہی فیصلے سے جھوٹا عزت سے اور جلدواج کامیابی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرمایا جنت کا ایک دروازہ ہے جسے ریان کہتے ہیں قیامت کی دین اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے ان کے سوا اور کوئی اس میں سے نہیں داخل ہوگا پکارا جائے گا کہ روزہ دار کہاں ہیں وہ کھرے ہو جائیں گے اس کے سوا اس سے اور کوئی نہیں اندر جانے پائے گا اور جب یہ لوگ اندر چلے جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا پھر اس سے کوئی اندر نہ جا سکے گا اللہ تعالیٰ کی مغفرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے قریب بلائے گا اور اس پر اپنا پردہ عزت ڈال کر اسے چھپا لے گا پھر فرمائے گا تجھے اپنا فلا گناہ معلوم ہے تجھے اپنا فلا گناہ یاد ہے تو وہ کہے گا جی ہاں یارب مجھے معلوم ہے حتیٰ کہ اس سے تمام گناہوں کا اقرار کروا لے گا اور وہ سکس اپنے دل میں خیال کرے گا کہ وہ اب تباہ ہو چکا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تجھ پر دنیا میں پردہ ڈالا آج تیرے لئے ان گناہوں کو ماف کرتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو زبرائیل علیہ السلام سے فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فلا شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت رکھو چنانچہ زبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں پھر زبرائیل علیہ السلام تمام اہل آسمان کو پکار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فلا شخص سے محبت رکھتا ہے اس لئے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو چنانچہ تمام آسمان والے اسے محبت رکھنے لگتے ہیں اس کے بعد جمین والے اس کو مقبول یعنی اسے محبت رکھنے لگتے ہیں اللہ اگر ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور میری یاد میں اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں تو اس وقت میں اپنے اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبراییل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کی عمت کے بارے میں آپ کو راجی کریں گے اور ہم آپ کو تکلیف نہ ہونے دیں گے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا جو سفس کسی کو مسجد میں کسی ان صدح چیز کا اعلان کرتے سنے تو کہے اللہ پرے تیری چیز نہ ملے اس لئے کہ مسجدیں اس کے لئے نہیں بنائی گئی ہے حدیث نبی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے پلین بچے فوت ہو جائے تو وہ صرف قسم پوری کرنے کے خاطر ہی جہنم میں جائے گا وہ بھی پلسرات سے گزرتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سفس بیٹیوں کے ساتھ آجمایا گیا اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا رہا تو یہ بیٹیاں اس کے لئے دوزخ سے آر بن جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے آجات سے آمن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے الحمدللہ ہمیں سا سکر گزار بنو تمہاری زندگی لاکھوں سے بہتر ہے